تینہ کے دین دین تینہ کے دین دا جھوٹے وعدے ہیں بالکل میں ان سے یہ ہاتھ جوڑا کر کے روکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ایسا نہ کریں یہ پرپوس کی اچھی چیز کے لیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عصمت اللہ علیہ وسلم اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی شخصیت ناظرین انسان جو ہے بیسکلی وہ ایک نفسیاتی مشین ہے بچپن سے لے کر جوانی تک جتنا بیٹا آپ کے ذہن میں فیڈ ہوتا ہے اسی کے بیک اپ کے طور پر پھر آپ جب بیجوان ہوتے ہیں تو وہ جو ایکٹ کرتے ہیں اسی جو آپ کا ڈیٹا ہے اسی کے بیک اپ کے طور پر وہ آپ جوانا اس کا ایکٹنگ کرتے ہیں ناظرین ہم نے انسان مختلف قسم کہا ہے انسان کے مختلف روپ ہیں انسان میں جوانا مرد بھی ہیں اپواتین بھی ہیں اور ایک تیسری قسم کے لوگ ٹرانس جنڈر بھی ہیں ہم نے ٹرانس جنڈر کو بہت ہی اپنے سے بہت ہی دور کیا ہوا ہے ٹرانس جنڈر کو ایک بڑی عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں حالانکہ ٹرانس جنڈر بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہماری طرح ہی اشرف المخلوقات ایک مخلوق ہے ایک انسان ہے لیکن ہم ان کو نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو ایک نفسیاتی طور پر بہت دور رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے انسان کے اپنے ہی حدود و قیود جوہنا وہ بنا رکے ہیں ہم کسی کو پسند کرتے ہیں کس کو پسند نہیں کرتے تو یہ جوہنا ایک ہمارا انسان کا اپنا چہرہ ہم نے اوپر لگایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سامنے کا چہرہ ہماری طرح جوہنا سامنے کا چہرہ ایکٹنگ والا اور ہوتا ہے لیکن ہمارے کرتوت اور ہمارے کام وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سامنے کا چہرہ اور ہوتا ہے لیکن ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہوتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت ایسی ایک شخصیت موجود ہیں خاص کر ذلہ میاں والی میں ان کا ایک اپنا نام ہے وہ آپ نے مختلف شادیوں پر فنکشن میں ان کو دیکھا ہوگا اکثر وہ اپنے فن کا مجارہ کرتے ہیں میرے مطلب ہے میرے ساتھ اس وقت ریم شاہ موجود ہیں ریم شاہ ایک ٹرانسجنڈر ہیں اس علاقے کا ایک کریکٹر ہیں ہماری شادی بیعہ اور ہماری گمی خوشی میں وہ ایک اپنے ہی روح میں آتے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں ان کے فن کے بارے میں ان کی زندگی کو جو کچھ پہل ہوئے ہیں ان کو آپ کے سامنے ایکسپلور کرتے ہیں اسلام علیکم پہلے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور میں آپ کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جو گلبانو ویلفیر ٹرسٹ ہے اس کے چیئرمند تارے خان کی طرف سے کہ آپ ہماری ٹیم میں جو اہنا گلبانو ویلفیر اسوسییشن کے ٹیم میں باقیدہ طور پر شامل ہوئے ہم باقیدہ طور پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی والیکم السلام شکریہ آپ آئیں اور اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پاس اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اچھا رمشا جب آپ چھوٹے بچے تھے تو چھوٹے بچے سے جو رمشا کا جو سفر ہے یہ آپ نے کیسے تیہ کیا اور آپ کیا محسوس کرتے تھے آپ جب چھوٹے تھے اور چھوٹے سے آپ نے رمشا جو اہنا پروفیشنل رمشا بنائے تھے سفر تو میرا ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا کیونکہ میرے زندگی میں ایسے کوئی مشکلات نہیں آئی ایسے کوئی مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوئے بس شروع سے میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ یہ چیز ہے جو کہ میرے چاچو مامو جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرے بارے میں پتا تھا کہ جو میرے حرکات تھے جو میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا جو میری شوق تھے جو میری فیلنگ سے اس سے وہ سب لوگ واقف تھے لیکن پھر یہاں پہ آ کے اس فیلڈ میں تو پھر مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑا اور بہت مشکلیں اور بہت جو ہیں تو تکلیف ہیں یہ چیزیں اٹھانی پڑی اس فیلڈ میں آ کر وہاں پہ جو ہیں تو میرا سفر بہت اچھا گزرا جو ٹیم میرا گھر میں گزرا بین بھائیوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ وہ ٹیم میرا بہت اچھا تھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کام میں آئے ہوئے اور یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کیا مشکلات ہیں جو لوگوں کی طرف سے آپ کو جنفیز کرنا پڑتی ہیں یہاں پہ مجھے نو دس سال ہونے والے ہیں تو یہاں پہ مشکلات یہی ہیں کہ جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے کہ مطلب یہ انسان ہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ظلم زیادتی ہماری ٹرانس جنڈر کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس وقت ہم احتجاج کرتے ہیں روڈوں پہ آتے ہیں تو ہم ان کو یہ یاد دھیانی کرواتے ہیں کہ بھئی ہمیں انسان سمجھا جائے ہم انسان ہیں اگر وہ انسان سمجھتے تو پھر ہمیں یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ بھئی ہم انسان ہیں ہم انسانوں کی طرف ہمارے ساتھ بیئپ کرو انسانوں کی طرف ہمیں جو ہیں تو ڈیل کرو تو یہ چیز جو ہیں تو معاشر سے یہ بہت ساتھ گلہ ہے ہمیں تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں بلکل آپ جنہ اس بارے میں بلکل ٹھیک ہے ہم مختلف قسم کے طبقاتی تقسیم میں ہیں اور خاص کر جو ہیں یہ جو ٹرانسجنڈر کو ہم جو ہیں بلکل باقی ہماری عجیب و غریب سوچ ہے اور ہم نے ٹرانسجنڈر کو کوئی کھلونا نماز جو ہیں چیز سمجھی ہوئی ہے ہم شادیوں میں اس کو صرف ڈانس کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہماری جو عجیب و غریب نفسیات ہے منٹل صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ماں بہن اور بیٹی کے علاوہ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی نہیں سمجھتے بلکہ ہم عورت کو خاص کر جو ہیں نا گوشت کی دکان پر لٹکی ہوئے گوشت کی طرح دیکھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ لوگوں کا ایک ہمارے علاقے کے خاص کا لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کالابا کے جو خاص کر جو ٹرانسجنڈر ہیں تو وہ فیک ہیں یعنی وہ جو ہیں نا ٹرانسجنڈر نہیں ہے بلکہ مرد حضرات ہیں اور وہ خود کو ٹرانسجنڈر جوانے کرتے ہیں اس پر بہت ساری بیعث کی عطری ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اس بارے میں تو میرا یہ کہنا ہے اور میں نے خود بھی یہ باتیں سنی ہے لوگوں نے پوسٹر لگائی ویڈیو چلائی جو بھی ہوا وہ میں نے خود بھی یہ چیزیں سنی ہے دیکھی ہیں اور خود ان چیزوں کو میں نے فیس کی ہے دیکھو ٹرانسجنڈر کے بارے میں کوئی کتنا جانتا ہے یہ پہلے مجھے بتائیں کہ ٹرانسجنڈر کیا ہے ٹرانسجنڈر کیا چیز ہے اگر کسی کو اس کے بارے میں پتا ہے تو پھر وہ لکھ سکتا ہے وہ بول سکتا ہے ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے یا پھر ٹرانسجنڈر کیا ہے اس میں صرف ریال ہے فیک نہیں ہوتا سوری اس میں ریال ہے فیک کوئی نہیں ہوتا دیکھو آپ اب ریال میں جو ہیں تو آپ مرد ہیں آپ کو میں بھی لپسٹیک دوں کہ آپ یہ لپسٹیک لگائیں یا پھر میرا دوپٹا پہن لے یا پھر میری جوتی پہن لے لیلیز کیا آپ یہ پہنیں گے تو یہ ہماری اپنی فیلنگز ہوتی ہے ہمارے اپنے شوق ہوتے ہیں جبکہ ہمیں آپ ٹوپی دیں ابھی یہ چادر دیں یا پھر بندو کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں تمہار دیں جو کہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کی استعمال کی جانتے ہیں وہ ہرگز ہم نہیں کریں گا اور اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ نیلز پیٹ لگاؤ یا پھر چوریاں پہن لو یا پھر دپٹا کالو تو وہ ہم شوق سے کریں گے تو اس میں کوئی فیک ٹرانجینڈر نہیں ہوتے یہ ویسے افوائی ہیں لوگ پھیلا رہے ہیں یہ فیک ٹرانجینڈر اگر فیک ہے تو پھر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کسی مرد کا کام نہیں ہے لوگوں میں آ کے تو لوگوں کا انٹرٹین کرنا ان کے بیچ میں ناچنا مجرہ کرنا یہ کسی مرد کا کام نہیں ہے یہ ٹرانجینڈر کا کام ہے یہ ٹرانجینڈر ہوتے ہیں اس میں کوئی فیک ٹرانجینڈر نہیں ہوتا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ مرد ہوں یا فیمیلز ہوں یا جو آپ ٹرانجینڈر ہیں تو یہ بچپن سے یہ ایسے فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں آپ آتے ہیں آپ کے فان کی طرف آپ کو تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا ہے اٹھ نو سال ہو گیا ہے طور پر اس کی ٹریننگ حاصل کی ہے یا جو ڈانسنگ ہیں اس کو میار میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں اس کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کوئی وہ نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب جب ہم پتا چلا کہ ہم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو تانے اور ذلالت کی بات میں مطلب ہمیں اٹھانی پڑتی ہے کہ جب بڑے ہو جائیں تو پھر وہی مطلب ابھی تو چلو بچپن میں تو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن جیسے بندہ اب بڑا ہوتا جاتا ہے بالک ہو جاتا ہے پھر جو ہیں تو لوگوں کے باتیں اور یہ چیزیں فیس کرنے پڑتے ہیں کہ یہ تو اس طرح چلتا ہے اور یہ اس کی حرکات ایسی ہیں اس کی بولنے کا طریقہ ایسا ہے یہ تو یہ چیز ہے یہ تو یہ چیز ہے تو اس سے پہلے ہی ہم اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی تو اس چیز جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر ہم ایک ساتھ بینوں کی طرح رہتے ہیں پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے تو یہ سب ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اس کی کوئی کلاس ہمیں نہیں دی جاتی یا کوئی ہمارا وہ نہیں ہوتا اس چیز میں اتنے عرصہ میں آپ اتنے عرصہ سے جو ہمارے ڈانس کر رہے ہیں لوگوں کے خوشیوں میں آپ شامل ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں لوگ آپ کے بہت فینز ہیں تو کوئی ایسا یادگار واقعہ جو لوگوں کی طرف سے جو ہےنا آپ کے ساتھ پیش آیا ہو ایسا کوئی یادگار واقعہ تو میرے خیال سے نہیں آیا ابھی کچھ دن پہلے آئے رمضان سے کچھ دن پہلے بہت یادگار واقعہ تھا جو کہ میرا پرورام تھا اور وہ نہیں ہوا تو مطلب بہت زیادہ افراد افریح محج고ی تھی کمر مشانی کا واقعہ یہ تو میرا ایک پرورام تھا اس نے بہت زیادہ افراد افریح محجبت تھی اور میرا پرورام نہیں میرے خیال سے وہ یادگار ہے اچھا اب آتے ہیں آپ کے جو نا سوشل ورک کی طرح تو سنا ہے کہ آپ سوشل ورک بھی بہت کرتے ہیں اور جو نا آپ اس کے جو ڈانسنگ والے جو آپ کے پروگرام ہے اس کے بعد جو آپ کی جو پرسلل لائف ہے اس میں آپ بہت کیر ہیں گئے اور اس میں آپ بہت جو نا اس میں میں زیادہ جو نا آپ کو مذہب میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ نماز روزہ اور جو دوسری چیزیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور خاص کا رمضان میں جو ہے نا وہ آپ جو نا اس میں زیادہ نماز روزہ کرتے ہیں تو یہ جو رمضان گزرہ ہے اس میں آپ کی جو روٹین کیا تھی جی الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور امت رسول سے ہیں تو بالکل نماز روزہ ہماری اوپر فرض ہے وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے یہ چاہے پھر ہماری طرح ٹرانس جنڈر ہے ہم مسلمانوں کی گھر پیدویں یہ چیزیں ہماری اوپر فرض ہیں اور جو فرض ہیں تو ہم بہت بہت خوبی سے اور بہت دل سے وہ چیز ہم کرتے ہیں مطلب نماز روزہ جو بھی ہماری چیزیں جو چیزیں ہماری اوپر فرض ہیں وہ ہم دل سے کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں میں نے گھر میں ترابی بھی پڑھائی ہے میں رمضان میں پھر الحمدللہ میرا بہت اچھا ختم تھا یہاں پہ تو یہ ہر سال ہوتا ہے جی جی اب لیتے ہیں کمرشل بیک ہمارے ساتھ رہی گیا کمرشل بیک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور جنرل رمشہ جی کے ساتھ ہماری جو باتیں ہیں وہ جاری رہیں گی جی بیلکم بیک اچھا آپ جو ہے نا یہ آپ کے فن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں کسی بھی پروگرام پہ تو اس میں آپ جو نا مختلف گانوں پر نانس کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پسندیدہ گانا کون سا ہے جس میں آپ جو نا بہت اچھے دل سے جو نا پرفارم کرتی ہیں پسندیدہ گانا تو ایسے نئے نئے کہیں کہیں سونگ آگے لیکن بہت سار سونگ آئے ہیں جو کہ بس پسند آ جاتے ہیں پھر ہم ہر فنکشن میں جو ہیں تو وہ لگانا پھر ضرور ہو جاتے ہیں مطلب اچھا لگتے اس کے ساتھ کھل کے پرفارم کرتے ہیں وہ کون سا گانا ہے کوئی خاص کوئی ایسا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اس وقت جو مجھے پسند ہے وہ تو ایک گانا ہے ابھی جو ہیں تو نصیبو لال نے گائے ہوئے میرے خیال سے پہلی بھی کئی سنگروں نے گائے لیکن ابھی نصیبو لال نے سنہ کے دندہ دن سنہ کے دندہ جوٹے وعدے ہیں جوٹے قسم ہیں وہ والا گانا ہے اچھا اس پہ جو ہیں نصیبو لال کے اس گانے پہ آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں میں نے بھی واقعی دیکھا ہے اور بہت جو ہیں اس پہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اچھا جی اتنے گانوں میں آپ جو ہیں نا پرفارم کر کر کے تو لگتا تو ایسا ہے کہ آپ بھی اچھی جو ہیں نا گلوکار بن گئے ہیں تو آپ کی آواز کیسی ہے اور جو آپ کے جو فینز ہیں اگر میں ان کی طرف سے آپ کو مجھے فرمائش کروں کہ آپ جو ہیں نا کوئی چھوٹا سا ایک جو ہیں نا گانے کے ایک دو بول گا کے سنا دیں تو آپ نہیں یہ آواز دیری تیاری نہیں ہے اس چیز میں ابھی جو میں نے گھایا ہے اس سے بھی مجھے مطلب وہ نہیں لگا تو میری آواز دیری تیاری نہیں ہے آپ مجھے یہ ریپیسٹ نہ کریں تو سوشل کام کے بارے میں جو ہیں نا آپ ٹرانسجنٹر کمیونٹی جو کالباہ کی اس کے لیے جو ہیں نا آپ سوشل کون سا مرک کر رہے ہیں یہ پھر جو میری کی امیونٹی کے ہیں ایک دوسرے کے ہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ جہاں تک مجھ سے ہوا میں نے ان کی ہیلپ کی ہے اور ابھی میرا ایک مکان تھا تو وہ میں نے انہی کے لیے وقف کر دیا ہے جو کہ میری ٹرانسجنڈر بینے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے مطلب وہ تو پرملیٹی میرے پاس رہ رہے ہیں اور ایک اور ہے تو دو پیشنٹ میرے پاس رہ رہے ہیں وہاں پہ آئے گئے میرے پاس اور بقایا بھی مطلب اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں پیغام دینا چاہتے ہوں کہ اگر میری ٹرانسجنڈر زلہ میہ والی میں کہیں پہ میری ٹرانسجنڈر بین ہو تو وہ میرے پاس آ سکتے ہیں ہر قسم کی خرجات میں خود اٹھاؤں گی ہر قسم کی تکلیف میں میں اس کے ساتھ ہوں اچھا آپ یہ ہی بتائے گا کہ زلہ میہ والی میں جو پروگرام ہوتے ہیں اور خاص کر جو ہے نا جس طرف آج کل زلہ میہ والی قتل و غارت اور اس میں بہت آگے جا رہا ہے ہر سال ایک سنسری سے زیادہ جو قتل ہو جاتے ہیں تو آپ چونکہ آپ کے بہت زیادہ زلہ میہ والی میں فینز ہیں آپ کوئی فینز کو پیغام دینا چاہیں گی کہ یہ جو قتل و غارت ہے خدا رہا اس کو کم کریں اور آپ اس میں پیاروں محبت سے رہیں آپ اس بارے میں کیا کریں جی بالکل میں ان سے یہ ہاتھ جوڑا کر کے روکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ایسا نہ کریں یہ کوئی انسانیت نہیں ہے ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے تو پلیز یہ قتل و غارت چھوڑ دیں اور اپنے رائے راستے آجیں میاں والی کا اچھا خاصا نام ہے اور پلیز اس کو بدنام نہ کریں یہ میری آپ لوگوں سے روکویسٹ ہیں شکریہ آپ کا آپ لام لیتے ہیں ایک کمرشل بریک کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو انا رمشہ جی کے ساتھ تمہاری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا اسلام علیکم آرکتہ مارو ساتھ ایک اریوات نوے رانگج نوے دھانگج نوی گال لیج تے نوی بات یہ تھواری خدمت اجاز ہو رہے یہ یہ تھواری کو چنگی طرح پتہ ہے تھواری کو مختلف پوائنٹ ایسا دکھلینے ہیں ذیکے دار ہون میوزیکل ہون جا کوئی ہور انٹر ٹینمنٹ ہوئے تا آئی تی ایسا ہیک ہور ایسے پوائنٹ تے کھلے آن جے را ٹھڑا جرڑ ہوئے ہیں زیکائی ہے س مٹھاسی ہے س تے لذوتی ہے س کم اور مشانی نہ ایسا پوائنٹ بل مقابل پنجاب بینک کریمی ایس کریم جی ویلکم بیک کمرشل بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رمشہ جی کی پرفارمس کے بارے میں تو رمشہ جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو نا ویلفر کے جو کام ہیں سنائے کہ آپ گلبانو ویلفر ٹراست کے ساتھ آپ کے کوئی بات ہوئی ہے تو آپ جو نا ویلفر کے کام کرنا چاہتی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا پہنگی جی بلکل پچھلے دنے پوچھ ٹیم آئی تھی گلبانو ویلفر کی میرے پاس تو بلکل میں ان کے ساتھ کام کروں گی انشاءاللہ انہوں نے مجھے شکر ادا کرتی ان کا انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے چوس کی ہے اور مجھے پرپوس کی اس چیز کے لیے تو میں ان کے ساتھ کام کروں گی تیہ دل سے انشاءاللہ اور پور کوشش ہوگی میری کہ اچھی سے اچھا کام میں ان کے ساتھ کر سکھوں گی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتظامیہ ہے اس کا ایک اپنے منسیٹ ہے وہ انتظامیہ کہتی ہے کہ جی آپ کے جو ٹرانزینڈر کا جو ڈانس آئے شادیوں پہ اور خاص کا جو فنسن پہ تو وہ اس پہ لا ان آرڈر کی جو انفورتی خراب ہوتی ہے تو آپ اس بارے میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ایریل اور فیک تو اسی طرح یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کیا ابھی مائے رمزان گزرے ہم سب لوگ گروں میں تھے تو کتنے قتل ہوئے ہیں زلہ میاں والی میں کتنے لڑائی کتنے جھگڑے کتنے فساد ہیں کتنی چوری ہوئی ہیں زلہ میاں والی میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو کون سا ٹرانس جنڈر گئے کس ٹرانس جنڈر نے مجرح کیا یا پھر اس نے فنکشن کی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مسائل بن گئے یہ خامخہ لوگوں کی افواہ ہیں خامخہ یہ لوگ دسٹرپ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو مطلب پوری ٹرانس کمیونٹی کو دسٹرپ کر رہے ہیں ان کی پیچھے باتیں بنانا یہ ہر چیز پلیس خدارہ یہ چھوڑ دیں دیکھو اب تو سب ٹرانس جنڈر گھر میں تھے نمائے رمضان میں کتنے قتل ہوئے ہیں اور صرف ان کے فنکشنوں پہ اشتہار ہی آ جاتے ہیں یا پھر فیک لوگ آ جاتے ہیں عام روٹین میں کیا وہ لوگ نہیں آ سکتے بزاروں میں وہ نہیں آ سکتے میلوں پہ وہ نہیں آ سکتے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر آئے روز ایک نیک جگہ پہ میلہ لگو ہوتا ہے کافی رش اور کافی ہنگامہ یہ ہوتا ہے تو کیا وہاں پہ وہ لوگ نہیں آ سکتے خامخہ ہمارا نام یا پھر ہمارے پروگراموں کو بدنام نہ کریں پلیز اچھا عرمشہ جی یہ بتائیے گا کہ میں نے بچھلے دنوں سنا ہے کہ آپ کوئی یہاں کالبہ کے جو مستحق لوگ ہیں جو خاص کر معذور لوگ ہیں ان کے لیے جو ہیں آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور جو جو یہ ویل چیئرز ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کیا کریں جی ہاں پہلا میرا وہ تھا میرے ٹرانس جنڈر کے لیے اس کے بعد پھر جو ہیں تو ان لوگوں کیلئے میرا مائنسٹ ہوا میرے مائن میں یہ آئے کہ میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں تو کر لوں تو جی بالکل میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی اور میں نے اس نے کہا تھا کہ کالبہ میں کسی سے سرچ کروایا کہ کتنے اپائی لوگ ہیں تو اس میں آٹھ بندیں مجھے ملے ہیں تو آٹھ میں سے تین ہواتین ہیں تو ہواتین کیلئے انشاءاللہ چار پانچ دن کے چار پانچ دن کے اندر اندر میں نے ویڈیو میں بولایا کہ ان کو میں ویڈیوز لا کر دوں گی اور باقی جو لوگ بھی ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ میں اپنی برپور کوشش کروں گی کہ جل سے جل لے ہوں اگر جل سے جل نہ ہوا تو ہر ماہ بعد میں نے ان کو دو ویڈیوز دینی ہے جی زبرداد جی بہت اچھی بات ہے جی چونکہ اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں سب نے مل کے یہاں پہ موتاج اور جو اپاہج یا جو جتنے بھی نیڈی لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے سب مل کے کام کرنا چاہیے اچھا آپ کتنے فینز ہیں علاقے میں تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں تو میرے فینز کو تو یہی پیغام ہے ماشاءاللہ جتنے بھی میرے فینز ہوں گے میرے خیال سے وہ بہت سلجے ہوئی ہوں گے اور وہ بالکل لڑائی جگڑے شرپسان وہ بالکل بنی ہوں گے تو ان کے لئے میں نے کیا میسیج وہ کرنا ہے بس یہی جیسے ہیں اسی طرح رہیے گا انشاءاللہ تو جناب یہ عرمشہ جی کے ساتھ ہماری جو آج کی بات تھی بڑی زبردستی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی اور اگر آپ کے اس بارے میں اگر عرمشہ جی کے بارے میں عرمشہ جی کی لائف کے بارے میں کوئی سوال جو کوئیسچنز ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم کریں گے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا اور گلبان و ویل فیر جو اسوسییشن ہے اس کے پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو ویل فیر کا جو کام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو آپ عرمشہ جی آخری بات آپ سے کہ یہ جو گلبان و ویل فیر اس کے بارے میں کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیغام میں نے یہی دینا ہے جیسے کہ اس پیج کو لائک کریں فولو کریں اور مل جول کے ہمارے ساتھ کام کریں ہمارے چھوٹی سے شیئر سے اور اس سے ہمارا بہت سارا کام ہو سکتے ہم بہت غریبوں کے کام آ سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو پیز لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا شکریہ جی تینکیو بہت مچ جی انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اسمت اللہ نیازی کیوں اور ساتھ میں عرمشہ جی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ